ملٹیپلیکیشن میں ہم ایکویشن کو سالو کر رہے ہیں یہ ہمارے پر اسیکویشن ہے n پلس 4 بائی 4 n equal to 6 بائی 4 تو اس کے 2 میتھڈ ہیں تو ہم کیا کر سکتے ہیں کوئی بھی ایک میتھڈ کو چوز کر لیتے ہیں ہم کروز ملٹیپلائی والا کر لیے کا ہم یہاں پر لکھتے ہیں by cross multiplication by cross multiplication ملٹیپلیکیشن میں ہمارے پاس یہ ہوتا ہے کہ اس کے ساتھ ملٹیپلائی ہونا ہے اس کے ساتھ تو یہ cross ہو گیا ہے اس لئے اس کو cross multiplication بولتے ہیں کہ یہ اس کے ساتھ ملٹیپلا ہو جائے گا یہ اس کے ساتھ تو ہم جس پہلے write کریں کہ then next step میں multiply کروا دیں گے n plus 4 نے کس کے ساتھ ملٹیپلا ہونا ہے 4 کے ساتھ اس نے اس کے ساتھ اس نے اس کے ساتھ تو آپ چاہو تو ملٹیپلا کے sign لگا دو یا اس کے ساتھ بریکٹ کر لو اور 4 n نے 6 کے ساتھ ملٹیپلا ہونا ہے 4 n ملٹیپلا ہے 6 4 باہر ہے یہاں پر بریکٹ میں ہے تو اس کے ساتھ بھی ملٹیپلا ہونا ہے 4 نے اس کے ساتھ بھی ملٹیپلا ہونا ہے تو جب 4 n کے ساتھ ملٹیپلا ہوگا تو 4 n آجائے گا اور جب 4 4 سے ملٹیپلا ہوگا تو 16 آجائے گا آپ ایسا بھی کر سکتے ہو کہ اس کے ساتھ کرنا ہے تو 4 کو پہلے لکھ دو بعد میں n plus 4 کرتے ہو جس طرح بھی لکھ سکتے ہو 4 n کو 6 سے ملٹیپلا کروا دیں گے تو ہمارے پاس کیا آجان ہے 24 n پھر کیا آجان ہے 4 n اور ہم یہ کر لیتے ہیں 24 n کو یہاں پہ لے آتے ہیں تو یہاں پہ یہ positive 24 n آجائے گا تو negative 24 آجائے اور n ہو جانا ہے کیونکہ کوئی بھی ٹام کو ہم right سے left side یا left سے right side پہ لے کر جاتے ہیں اس کو sign change ہو جاتا ہے تو یہاں پہ positive ہے یہاں پہ آکے negative ہو گیا یہاں positive 16 آجائے گا کہ negative 16 ہو گیا پھر کیا ہو جانا ہے 24 n میں سے n کو minus کریں گے 4 n کو minus کریں گے تو ہمارے پاس 20 n آجائے plus minus ہوتا ہے جو بگر ٹام کے ساتھ ہوتا ہے تو بگر ٹام ہمارے پاس 24 n ہے کی 4 n ہے 24 n ہے تو یہاں پہ minus آجائے یہاں پہ minus 16 ہے اب کیا کریں گے ہم ہم نے n کی فائنٹ کرنی ہے یہی پہ رہے گا minus 16 ہے minus 20 اس کے ساتھ product ہے ملٹپلا ہو رہا ہے یہاں پہ divide ہو جائے ڈیوائیڈ ہوتا ہے جب کوئی بھی چیز ہیسے ہیں ڈیوائیڈ ہو رہی ہوتی ہے تو ڈیوائیڈ ہوتا ہے minus 1 ہے کینسل اور یہاں پہ کیا کریں گے 4 ڈیوائیڈ کریں گے 4 ڈیوائیڈ کریں گے آپ چاہو تو فریکشن میں ڈیوائیڈ کریں گے سمجھ آگے ایک دفعہ دیکھیں یعنی cross multiply کر آنا ہے cross multiplication N plus 4 4 سے multiply ہو جانے اور 4 & 6 n کو 4 سے کرنا 4 & آ جانے 4 کو 4 سے کرنا 16 hay 4 & کو 6 سے کریں گے 24 & آ جانے 4 & ڈیوائیڈ اڈر اپ چاہو تو یہ بھی کر سکتے 4 & ڈیوائیڈ در لے جاتے 24 & کے پاس اس طرف لیکن میں نے اس کو کیا کیا ڈیوائیڈ والا ہے اس کو صحیف کیا یہ آگیا یہ exit آگیا یہ ڈیوائیڈ ہی آگیا تو یہ ہمارے پاس آگیا ہوپس اچھے سے سمجھ آگیا ہوگا اور ویڈیو چاہیے اس طرح کی کوسٹنز کو کیسے سوال کرتے ہیں تو آپ کیا کر سکتے ہو سوال در قوشن کے نام سے فلیلسٹ اور ایک اور وہ میرے چینل پر چیک کر سکتے ہو نہیں ملتی تو مجھے کہ سکتے میں ایک سا لنک شیک کر دوں گی ویڈیو اچھے لگے تو ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں تھنکس فور واشنگ چینل کو سبسکرائب کریں